ڈینگی کے مریض ہے اور جو مریضوں کے لواخین ہے ان کا کیا کہنا ہے ان کی زبانی سنتے ہیں کس ستک جو ہے یہاں پر سروس آرپیڈر میں ان کو جو ہے عدویات جو ہے وہ فری فراہم ہو رہی ہیں علاج کی کیا صورتحال ہے مریضوں کی کیا صورتحال ہے دوسرا ڈاکٹروں سے بھی جاننے کوشش نہیں کریں گے ڈاکٹر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پلیلیس کی تعداد جو ہے وہ بوڈی سپیڈ سے جو کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے کئی ہواد واقع ہو چکی ہیں ڈینگی کے مرض میں جو ہے کئی سیاستدان بھی آ چکے ہیں وزیر مادنیات جو ہے ان کی بھی کل جو ہے دیتھ ہوگی ہے اس ڈینگی کی وجہ سے اور ہمارے جو ایم پی اے فرا دیبا ہے اور ایک دو اور جو ہیں سیاستدان جو ہیں ایم این اے جو رحیل اسکر ہیں وہ بھی ڈینگی کے مرض میں ممتلا ہیں اس وقت ان کی بھی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے اس حوالے سے سرویس اس آسپیڈر میں جو مریض جو زیر علاج ہیں ان کا کیا کہنے ہیں ان کے لوہاکین کا کیا کہنے ہیں یہ ہم آپ کو ان کی زبانی سناتے ہیں یہ ناظرین یہاں پر کچھ آپ آئے ہیں جو کہ چیک اپ کرانے کے لیے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو سرویس اس آسپیڈر کی انتظامی ہے وہ اس سے کس حد تک مطمئن ہے اور کیسے ان کے چیک اپ جاری ہیں یہ اس حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں سلام لیتے ہیں صبح نو بجے کیا ہمارے لوگ غائمی ہیں صبح نو بیسے اور انہوں نے صبح نو بیسے دیکھیں دیکھیں اب دو بجنے والے ہیں ہمیں تکڑا بھی تکڑا جو ہمیں سائٹفائی نہیں کیا گیا کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر نہیں جائیں کبھی وہ لائن بناتے ہیں کبھی لائن ٹوٹ دیتے ہیں ان کے جو ملنے والے ڈاکٹروں کے خود جو ہے نا وہ خود ان کو باری دیتے ہیں ہمیں پیشے کر دیتے ہیں یعنی اس طرح زیادہ ہونا چاہیے اچھے طریقے سے انتظام ہونا چاہیے میں صبح کوئی دس یار امیسے آیا ہوگا ہوں اور اب میری یہ کمپلیٹ ٹیسٹ ہوگا ہے پرچی اتھو منیں گی اتھے آئے ہیں تو وہ کہیں دے کلمے والے گیردے چلے مریض کو چلے آرہے ہیں کاندھی ادھر پہ آئی رہے ہیں کاندھی ادھر پہ آئی رہے ہیں پر اتھو پرچی بنیں گے اتھو منیں گی سب سے پہلی مشکل تو یہ ہے کہ لائنوں میں لگنا پڑ رہا ہے ادھر پرچی کا ٹائم ہی گھنٹے گھنٹے بعد آ رہا ہے اس کے بعد جس وقت ہم علاج کے لیے آگے جاتے ہیں تو کل جس طرح میں آیا تھا تو ان کو ایک ڈوائس ہوتی ہے ڈینگی ڈوائس تو وہ ان کے پاس نہیں تھی وہ ہمیں بزار سے پرچیز کرنی پڑی تھی کچھ اکوپمنٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے پورے تو بزار سے جا کے لے کے آنے پڑتے ہیں ایدل آ کے پھر انتظار کرو جو ٹائم انہوں نے دیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ بھی اپنا رپورٹ نہیں دیتے لیٹ ہو جاتے ہیں تنگی تنگی ہے بس فیلال راشی اتنا ہے وہ بجارے مجبور ہے وہ ہاتھ نہیں روکتے وہ کم کرتے چلے جائے لیکن میں پیچھے بیس آدموں کا پیچھے ہماری بیس کے بعد ہی باری آئے گی اور دوسری بار یہ ہے میں سی سیو کے باہر بیٹھا ہوں اپنے مریض کے لیے تو وہاں پہ جو بینچ پڑھے گا اس میں ایسے ہے جیسے وہ کھٹملوں کی جو اینا افضائش ہو رہی ہے مچھر کیوں گھوم رہے ہیں اگر یہ ہسپیٹل میں مچھر نہیں مار سکتے کھٹمل نہیں مار سکتے تو لوگوں کے گھروں میں کیا سپریہ کریں گے آپ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک دفعہ پکڑ گیا تو فینکو ایسے بیری سے بیر گرتے ہیں ایسے وہ گرتے ہیں بخاری ہے سیرا بخاری رہتا ہے اس میں وہ سہل کم ہوتے رہتے ہیں بس کتنے دنوں سے آپ داخل ہیں آج دوسرا دن کیا محسوس کر رہے ہیں کیا آپ کے چیک اپ کیوں ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں چیک اپ تو ہے بخار کے ساتھ یہ ختم ہو گیا اس کا زور ختم ہو گیا اس ہسپیٹل میں ڈینگی کے مریض اور ان کے الوہکین سے بات چیت ہوئی ملے جلے بیانات سے یہی سامنے چیز آ رہی ہے کہ یہاں پر جو مریض اس وقت آ رہے ہیں وہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں یہاں پر شدید پریشانی ان کو اٹھانا پڑ رہی ہے وزیرا پنجاب کو چاہیے کہ خصوصی طور پر ایم ایس جو سرویس ہسپیٹل کے ایم ایس ہیں ڈاکٹر جاویز ہیں ان کو خصوصی طور پر ہدایت کی جائے کہ یہاں پر اضافی کانٹر لگائے جائے اور اضافی عملہ تائینات کیا جائے تاکہ ڈینگی کے جو مریض یہاں پر لائے جا رہے ہیں فیل فور ان کی جو باری کے آسکے اور فیل فور ان کا علاج شروع کیا جا سکے اس وقت ہم نے جانے کوشی کیا یہاں پر جو ایم ایس ہیں سرویس ہسپیٹل کے ڈاکٹر جاویز ہمیں جو ہے اپنے کمرے میں وہ بھی نہیں ملے دوسرے جو ان کے اسسسٹن ہیں جو کیپٹن زفر ہیں ان کو بھی ہم نے دوننے کوشی کی لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں ملے دوسرا ڈی ایم ایس ڈینگی وارڈ کے جو ویڈ صاحب ہیں ان سے بھی جانے کوشی کی لیکن انہوں نے میڈیا کے سامنے بات کرنے سے انکار کر دی اور یہاں پر لوگ جس قدر مشکلات سے دوچار ہیں اس کے بارے میں وہ کچھ بتانے سے بھی کاثر ہیں وزیراللہ پنجاب کو چاہیے کہ خصوصی طور پر توجہ دے ڈینگی کے جو مریض ہیں ان کو پراپر طریقے سے علاج کیا جا سکے ہسپیٹلز کی جو ہے سخت سخت نگرانی کیجئے اور یہاں پر چیک انڈ بیلنس رکھا جائے کیمرامین اسکر علی کے ساتھ زہی چیما رائل نیوز لاہور